مارکٹ پوری طرح سے ایک رینج میں ہے شائر رینج میں ہی رہے اور اس رینج کا جو اپر اینڈ ہے وہ بیاسی سو ہے اور لوگر اینڈ کہیں بھی آٹھ ہزار ہے فیلال تو یہی رنڈیتی ہے کوئی بھی ٹیکنیکل اینلیسٹ اس کو ابھی پار کر کے آپ کو رائے نہیں دے گا راحل گپتہ فتح آباز سے ہم آسا جڑے ہیں راحل نمسکار اپنے سوال پوچھیں آپ سن پا رہے ہیں آپ میرے کو نمسکار سر جی جی نمسکار سر آپ سوال پوچھیں سر سر میرے کو آواز آپ کی بلکو ساف سنائی دے رہی ہے اپنے سوال آپ پوچھ سکتے ہیں سر میرے پاس SEC کا شیئر ہے سر ایک ہزار شیئر ہے چالیس روپے کا ہے ٹھیک ہے سر آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں یہ بھی بتا دیجئے سر اس کو رکھنا ہے سر لانگ ٹام یو کے لیے سر تو اس کو رکھنا چاہیے کی سر وہ کرنا چاہیے بیٹ دینا چاہیے ٹھیک ہے پوچھ لیتا ہوں اب ایناش آپ کی اس پہ رائے کیا ہوگی چالیس روپے کا خریدہ ہوا ہے اگر آج ہی ریٹ میں اسی سمیں سودہ پنچ کر بھی دیا جائے تو صرف چھ ہزار پہ کا یہ نقصان ہوگا چھ ہزار کا نقصان دے کے باہر آ جانا چاہیے یا افراد اس چھ ہزار کی امپورننس بہت زیادہ ہے رکھے رہنا چاہیے اگر نظریہ لمبا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ایچ سی سی میں دو تین پوزیٹیو چیزیں ہوئی ہیں ان کو دیفنیٹلی گورنمنٹ کے پوائنٹ آب یو سے کافی پیسہ اس فینانچلی ایر میں آنا ہے پلس کنسٹرکشن کمپنیز کو خوبفولی ریٹ کٹ اگر ہوتا ہے تو ان کو دیفنیٹلی ان کے ورکنگ کیاپٹل کے لیے کافی فائدہ ہوگا تو آنے والا سال that is FY18 میں ہم کو لگ رہا ہے کہ ان کی آرڈر بک تو ویسے بھی اچھی ہے تو ریکاوری اچھی ہوگی تو میرے خیال سے 30-33 ایک بیس لیول ہے یہاں سے ایک سٹاک ڈیفنیٹلی سٹیبل ہونا چاہیے اور اگر ایک سال کا نظریہ ہے تو میرے خیال سے کم سے کم 45-50 ایک فرسٹ ٹارگٹ رہے گا تو میرے خیال سے ہولڈ کریں تو بنے رہنے کی راہ آپ کو دی گئی ہے ایچ سی میں کئی ڈیولپنٹس ہوئے ہیں نمبرز میں بھی اور ادر وائز بھی تو آپ کے لئے بنے رہنے کی راہ دی گئی ہے وچل پٹیل گجرات سے موجود ہے پٹیل صاحب نمشکار نمشکار پٹیل صاحب کہاں سے بولنا گجرات میں 330 سر ہے 330 روپے میں 100 سر دی 330 پہ خرداری ہے یہ آپ کو ایکچول الارٹمنٹ کے شیر تھے یا اسی دن آپ نے خرداری کی تھی نہیں نہیں اسی لسٹنگ والے دن چلیے سمیت ان کا سوال آئی سی پردنشل پر ہے 300 شیر ہیں اور 330 پہ خرداری ہے رہا در یہ ان آئی پیوز میں سے ہے جنہوں نے لسٹنگ کے بعد اتنے اچھی پرفارمنس نہیں تھی اور نراش کیا ہے بڑے نام ہونے کے باوجود بھی آپ کیا رہا رکھتے ہیں آئی سی پردنشل پر بہت زیادہ چارٹس تو نہیں ہوں گے لیکن جتنے بھی چارٹس اولیبل ہیں اس کی اگارڈنگ کیا رہا ہے آپ کے دیکھیں آئی سی سی اپکو لائپ انجرنس کے اندر ایسا ہے کہ لانگ ٹم کے لئے نظریہ رکھنا ہوگا شوٹ ٹم والا سٹاک نہیں ہے شوٹ ٹم بے ریٹنس تھوڑا سا ملنا ڈیفیکلٹ بھی ہوگا ابھی اس سٹاک نے لوڈ لیول سے تیجی کرنا سٹاٹ کیا ہے 285 کے لیول سے سٹاک نے ابھی اپنگ دینا سٹاٹ کیا اور 305 کے آس پاس ہیے ٹریٹ کر رہا ہے سٹاک کے اندر ہم کو اوپر میں 330 تک کے لیول دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے بعد یہ سٹاک کے اندر فریش مومنٹم سٹارٹ ہوگا جس کے اندر لانگ ٹم کے اندر ہم کو پندرہ سے بیس ٹکا 330 کا لیول کروس ہونے کے بعد ہم کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک سال کا ہورائزن لے کے چلے تو اس نے اچھا ریٹر مل سکتا ہے ایک سمیت تاتا موٹرس پہ بھی آپ رائے دیجئے گا ٹیکنیکلی کیونکہ سابو کا ایک سوال یہ آئے کہ چار سو شیئر ان کے پاس ہے اور یہ پانسو چالیس کی خرید ریٹ ہے سمیت آپ یہ ٹیکنیکلی دیکھ کے بتائیے کہ ٹاٹا موٹرس میں کیا کرنا چاہے چار سو شیئر پانسو چالیس کی خرید دیکھئے ان کو لنپا لینے شک ہی بننا پڑے گا اس کے اندر لانگ ٹم انویسٹری کیونکہ شورٹ ٹم میں ہم کو موٹرس انچائٹ آرٹو سٹاک کے اندر ہم کو ایک اچھا خاصا دباؤ دیکھنے کو ملا ہے پچھلے دس سے پندرہ دنوں کے اندر سپیشلی اگر ہم ٹاٹا موٹرس کی بات کریں گے تو یہ سٹاک ابھی امیجیٹری 200 دیم میں ٹیسٹ کر کے there is a possibility کہ یہاں سے ایک پول بیک دکھائے وہ پول بیک کے اندر سٹاک اوپر میں چار سو نوپے سے پانسو تک کے لیولز دکھا سکتا ہے پٹ یہی تک کی ریلی اس پول بیک میں دکھائی دے رہی ہے ہم ایسا لگتا ہے کہ اگر مارکٹ میں اوپری لیول سے دباؤ دیکھنے کو ملا اور کریکشن اگر آتی ہے تو ٹاٹا موٹرس کے اندر تھوڑا سا کریکشن ہیوی ہم کو دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر سٹاک سوا چار سو یا پھر چار سو تب کے لیولز شورٹ ٹم میں دکھائے گا لیکن اگر یہ لانگ ٹم نیویشک ہے جو کہ اب ان کو لانگ ٹم ہی بننا پڑے گا تو اس کیس کے اندر ایک سے ڈیٹھ سال کا نظریہ لے کے چلیں گے تو ان کو ان کا بھاؤ ملنے کی پوسیبلیٹی ہے اور لوگر لیولز کے آس پاس ایک بار زی بزنس کو دمانا ان کو یاد کرنا ہوگا جہاں پہ یہ ایویرےج کرنے کے لیے سلا لے سکتے ہیں جو کی میرے اسام سے سوا چار سو سے چار سو کے لیولز کے آس پاس ہونا چاہیے جی اس بیچ میڈ کیا فارما بائنگ آ رہی ہے سپیشلی چھوٹے مجھولے فارما شیروں میں انڈیکو ریمیڈیز کو دیکھئے ایک کا ایک خرداری آئی ہے اور خرداری کے بعد دو سو اکیاسی کے سروں پہ شیر آ چکا ہے ساڑھا تین پرشنڈ ایک سپائیک آیا ہے اور کچھ دیر پہلے دو سو ستر بہتر کی رینج میں تھا ایک ایک سپائیک اور دو سو اکیاسی کے رینج میں بھی شیر آ چکا ہے دوسرا شیر شلپا میڈیکیئر کا ہے چھے سو اسی چھے سو بیاسی کے سروں پر ہے رادر کچھ دیر پہلے اس میں چھے سو ستر روپے سے موو آنا شروع ہوا اور چھے سو اکیاسی بیاسی پر شیر کو لے آیا اور تیسا سنجن اس میں بائنگ آئی ہے اور یہ بھی فارما کے اندر کچھ ایک کھرداری ہوتے ہو دکھائی پڑ رہے تھا آپ اس پیس پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں باچیت کرنے کے لئے ہریش ہیں جو کی جوتپور سے ہیں ہریش جی نمشکار ہریش آپ سن پا رہے ہیں ہلو جی ہریش سن پا رہے ہیں آپ سوال کوچھے اپنا ہریش چھے سر میں نے آج میں آپ کا 150 شیر میں تھا 97 میں اوکے تو اس کو ابھی چل رہا ہے تو 58 کے سارے چل رہا ہے 54 کی کرے اس کو میں کیا کروں چلے انڈیابولز ریال سیٹ میں بھی پوزیشن ہے آپ کی نہیں نہیں انڈیابول میں نہیں ہے اوکے ایڈ لیپس میں کھاری آپ کی پوزیشن ہے چلے ابناش سوال ایڈ لیپس پر ہے ان کی خرداری 87 کی رینج میں انہوں نے بتائی 90 کی رینج میں کہیں ان کی خرداری ہے اور 1500 کریب شیئر ہے ان کے پاس آپ کیا رہا رکھتے ہیں ایڈ لیپس میں فلا پریشن رہے گا ابھی کیا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈسکریشنری سپینڈ ہے اور یہاں پہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئیڈ لیپس میں جس پرکار کا ان کا بزنس موڈل ہے یہ ایمیزمنٹ پاک چلاتے ہیں اور کلیرلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کیش سائیکل ایفیکٹ ہونے کے کارنڈ ڈیمانڈ لیول کافی ایفیکٹ ہو چکی ہے میرے خیال سے ان کا زرہ سا لمبا نظریہ رکھنا چاہیے میرے خیال سے آنے والے دو کارٹرز کمپنی کے لئے کافی تکلیف والے ہو سکتے ہیں شہر شاید آلرڈی تھوڑا سا گیرا ہے لیکن ریزلٹ آنے کے بعد شاید اور تھوڑا کمزور ہو لیکن لانگر ٹرم پروسپیکٹس اچھے اگر یہ کم سے کم سال بھر کا نظریہ لگتے ہیں تو ایفی ایٹین ڈیفنیٹلی سے کافی اچھ ہوگا تو میرے خیال سے ہولڈ کرے جلد بازی میں مات بے چے لیکن لانگر ٹرم نظریہ رکھے شلنجر ہے بیہار سے اپنے سوال پوچھنے کے لئے نمسکار پوچھے سر پٹین انجنریڈنگ دوہزار سیر ہیں ڈیلٹا سیر ہیں ہم نے 73 رقی پر لیا ہوا ہے لانگ ڈیلٹا قرب بھی ہم نے جب گیرا بٹ آئی تھی تو ایک سوئے گارہ ڈکرے پر لیا ہوا ہے چیک ہے اس میں رائے جانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہول کرے اپنا دن کے لئے ہول کر سکتے ہیں اچھا ڈیلٹا کب کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پروبلم تو نہیں ہے نا جی نہیں کوئی پروبلم نہیں ہے دونوں برک سکتے ہیں ایک تو پٹیل انجنیرینگ اولمسٹ ریٹ ٹو ریٹ ہے سیونٹی تھری کین کی بائے ہے اور سیونٹی ٹو کے آس پاس چل رہا ہے ڈیلٹا کب ایک سو پندھرہ کے روپے کے آس پاس ہے دونوں کو رکھ سکتے ہیں اور ڈیلٹا کب کا ابھی جو بھاو چل رہا ہے وہ قریب ایک سو پندھرہ چل رہا ہے تو دونوں کو رکھ بھی سکتے ہیں سمیت رکھ لیں کیا دیکھ اٹیم پٹیل انجنیرینگ کو 62-63 روپے کے آس پاس کا سٹاپ روز دکھا کے ہولڈ کریں یہ سٹاپ کے اندر اگر یہاں سے ایک پلوک ہم کو جو دیکھنے کو ملا ہے وہ ابھی 72 تک تو اس سٹاپ کو لے کے آ چکا ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹاپ میں اور دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر یہ 79 سے 80 کے ایمیجرد ٹارگٹ ہوگا اور پھر شاید 85 تک کے بھی لیوز دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو 62-63 کے آس پاس کا سٹاپ روز دکھا کے کوشش کو گھل کریں جب تک اس کے نیچے نہیں چاہتا ہے تب تک پٹیل انجنیرینگ کے اندر اور ایک اچھا موک دیکھنے کو مل سکتا ہے جو میں نے سپورٹ اور سٹاپ روز بتایا اگر وہ بریک کر دے گا تو اس کے بعد سٹاپ خراب ہو جائے گا تو جب تک وہ بریک نہیں کرتا تب تک گولڈ کریں جہاں تک ڈیلٹا کا سمال ہے ڈیلٹا بھی 200 ڈی ایم اے کو ٹیش کر کے اب دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے یہ سٹاپ اوپر کے اندر چلے دونوں پہ رائے آپ کو دی گئی ہے اس بیچ وکاس گازیہ بہت سے مہا ساتھ موجود ہے وکاس جی نمشکار سر میرا کوششن سومیت سر سے ہے سر یونین بینک میرے پاس 500 شیئر ہے 155 کے ریٹ پہ اور سر آئی سی آئی سی بینک میں پوششن مرانا چاہتا ہوں دونوں میں کیا کرنا چاہیے دونوں کے لئے اپنا نظریہ کیا رکھا ہے شورٹ ٹم کا سومیت یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں پرشنسک ہیں آپ کے یونین بینک انہوں نے لے رکھا ہے پہلے تو 500 شیئر ہیں 155 روپے کے بھاو پہ خرداری ہے 153 روپے کا موجودہ ستر ہے اور قریب ہرے نشان میں آ بھی چکا ہے 1.4% اوپر ہے دوسرہ آئی سی سے بینک میں پوزیشن بنانا چاہتے ہیں دونوں میں ہی چھوٹی عوضی کے لئے نظریہ ان کا ہے آپ کی رائے کیا کہتی ہے سب سے پہلے تو ان کو یونین بینک کے اوپر سالہ دے جاتے ہیں یونین بینک کا ایمیڈیٹ جو ریسٹنس ہے وہ ہے 104-150 روپے کے آس پاس جو کی انہوں نے خریداری کر رکھی ہے جیسے ہی یہ سٹاک اوپر میں 150 روپے کا لیول بریک کرتا ہے تو اس کے اندر فریش مومنٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر کی سٹاک 175 سے 180 کے لیولز دکھا سکتا ہے 3 سے 6 میں نے کا حرائزن مینیمم رکھیں اور میں نے جو لیول دیا ہے وہ لیول کو کلوزلی واج کریں اگر وہ بریک آوٹ آتا ہے تو ان کو بہت اچھا منافہ ملے گا جس کے اندر 175 سے 180 کے لیولز دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی 20% کا ریٹن چھوٹ ٹم میں ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے 3 سے 6 میں نے دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ویری چھوٹ ٹم کی بات کریں گے تو 146-147 کا لیول اگر بریک کرتا ہے یونین بینک تو شاید ہم کو 138 تک کے لیولز دیکھنے کو ملیں گے اس کیس میں ان کو بینک ہونے کی ضرور نہیں ہے یہ سٹوک کو hold کر کے چلیں گے تو اچھا ہے overall یہ سٹوک آنے والے کچھ مہنوں کے لیے اچھا ہے اور ریٹنز بھی اس میں اچھے مل سکتا ہے دوسرا ان کا سوال تھا وکاس جی کا ICCI bank کو لے کے I think ICCI bank میں present level سے تھوڑی سے dip اور مل جاتی ہے جو کی سٹوک 245-245 تک کے لیولز تک لے اگر یہ کریکشن میں تو وہاں پہ یہ best buy بنے گا 3-6 مینے کا horizon اس کے اندر بھی لے کے چلے سٹوک اوپر میں 282-90 کے لیولز تک آئے گا اور اگر وہ بیک ہوا تو سوال 300 کے لیول دیکھنے کو ملیں گے تو اس کی short term کی range ہے 240 سے لے کے 290 روپیہ lower band کے آسپاس کہیں پر بھی جب بھی بہت دیکھیں تو یہ بلکل یہ سٹوک کو بائی کر کے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو رائے مل چکی ہوگی لیکن اس بچ مارکٹ کا trend دیکھیں دن کے اوچھتم سطروں پر ہے ایک صبح کلپریٹ تھا بانک نفٹی وہ ابھی بھی بنا تو خیر ہوا ہے لیکن کچھ ایک چھوٹے سرکاری بانک وہ سامنے نکل کے سمید بھی بتا رہے تھے کہ ویجیا بانک تینہ بانک کچھ ایک اس طرح کے چھوٹے بانک کورپریشن بانک جن کے اندرے ایک مومنٹم آیا ہے اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بڑے سرکاری بانکوں میں جو سی آر آر کا پریشر ہے وہ زیادہ ریفلیکٹ ہوگا کیونکہ ڈپوزٹس وہی ہیں ایک انمان یہ ہے کہ جتنے پیسے اب تک جمع ہوئے ہیں نوٹ بندی کے اس میں پچیس پرسنٹ سے زیادہ پیسہ تو ایس بی آئے کے کاؤنٹ میں گیا ہے یعنی کہ جن کے ڈپوزٹس زیادہ ہیں ایک پٹیکولر سمیں کے اندر ان کا سی ار آرہ ہنڈر پرسنٹ کرنے پر ان پر زیادہ امپیکٹ ہوگا جن کے ڈپوزٹس لیٹر ہاف میں آئے ہیں تھوڑے کم آئے ہیں کیونکہ گیارہ تاریخ کی اپر لیمٹ سیز تھی تو اس کے بعد ان پر پریشر کم ہے کیونکہ بیاز دریں کم ہوں گی تو بینیفیشری سب ہی ہوں گے لیکن ڈپوزٹس جن کے بک سے تیجی سے نکل جائے گا وہ شاید ریکاور دھیری کر پائیں گے اس لئے پنجاب نیشل بینک ایس بی آئی اور دیش کے اور بڑے بینک آئی سیس بینک یہ سب یہ بھی نیچے ہیں لیکن چھوٹے بینک بہت تیجی سے ریکاور کر کے آ رہے ہیں دوسری ایمپورنٹ چیچ انڈیا وکس آپ دیکھیں چار پرسنٹ نیچے ہے وکس چار پرسنٹ نیچے الٹا چلتا ہے اور یہ بڑا مومنٹم رکھتا ہے آئیے نیچے رہے گا تو ایک بینفیٹ آپ کو زیر ملے گا تو بینکنگ ایک سپورٹ ہے جو کی اب آگے آتا ہوا دیکھ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں شرمہ جی سپیچ ہمارے ساتھ ہیں علی گر سے اپنا سوال پوچھنے کے لیے شرمہ جی نمسکار اپنا سوال پوچھیں جی نمسکار جی نمسکار میرا ساتھ سو سٹس کے لیٹس کی ایک سو پیسالی سوال فارما تھے اچھا تو اب میں انہیں نکال دوں کیا کروں اچھا ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں کیا کرنا چاہیے عویناش آپ کے ریکمینڈیشن کیا وہ خات فارما پہ کیونکہ آسو بھی ہم نے ڈیریویٹیو ڈاٹا اس کا سٹڈی کرنے پر ہم کو سمجھ بھی آیا یہ شیئر ٹوٹے گا نہیں حالانکہ سبھی اور فارما کمپنیز میں نیوز تھی اس میں نہیں تھی لیکن اور سبھی فارما کا فائدہ اس کو ان بیٹوین ضرور ملتا اور ملا بھی ابھی شیئر دس روی پر ہے کیا یہ اور چلے گا میری خیال جی اگر ہم فنڈیمنٹلز کے پوائنٹ آو ڈیو سے دیکھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھرڈ کورٹر بھی کمپنی کے لئے تھوڑا سا خرابی رہے گا یہاں پہ وکارٹ کے لئے ٹریر پوائنٹ کلیرلی ان کا فڈی آئی کا ریگولیٹری اپرویل ہے فڈی آئی کا ریگولیٹری اپرویل اگر آتا ہے تو شیئر میں ہم کو ایک اچھی تیزی دیکھنے کو ملے گی حالا کی ڈاؤن سیڈ بھی کیپٹ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ 625 630 کا جو لیول ہے وہ کافی ایمپورٹنٹ ہے تو یہاں تک ایمیڈیٹ شورٹ ٹرم میں تو سٹاک نہیں آئے گا لیکن اگر ان کو اچھا موٹا پیسہ بنانا ہے تو شاید ان کو ایک 6 سے 12 مینے کا نظریہ رکھنا چاہیے شورٹ ٹرم میں تو دیفنیٹلی سٹاک کافی گولٹیل ہوگا جی تو آپ کو رائے دی جا چکی ہے وخاڑ کے سندب میں بہت زیادہ ڈاؤن سیڈ نہیں ہے لیکن ہاں جو تیزی ہے وہ بھی کافی کیپٹ ہے نیو سلوز کے آدھار پر ہی یہ مووو ہو سکتا ہے